مولانا کے گھر میں حیثیت کا پتا چل گیا عمران خان کو گرانے کی بات کرتے ہیں پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں حجوم کے ہاتھوں تشدد سے ہلاکت کے واقعات کو سختی سے کچھ لیں گے کسی فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے وزیر اعظم عمران خان کا میچنوں میں مشتعل حجوم کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب وزیر اطلاعات وواد چودری کہتے ہیں سکول تھانے اور میر کی اصلاح نہ ہوئی تو بڑی تباہی کے لیے تیار رہے وزیر داخلہ نے بھی دو ٹو کہہ دیا ملوث افراد کو کٹہرے ملائیں گے پولس نے پندرہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ضرورت نے برسوں پرانے اختلافات بھولانے پر مجبور کر دیا شریفوں کو چودریوں کے در پر پہنچا دیا شہباز شریف نے تحریقیادہ محطمات پر مدد مانگی تو چودری برادران نے وقت مانگ لیا عام آدمی پس رہا ہے حالات خراب ہیں آپ کے حکومت سے متعلق تحفظات سامنے آتے رہتے ہیں آپ بڑا فیصلہ کر لیں شہباز شریف نے موقف اپنایا جو کریں گے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کریں گے پرویز الہی نے جواب دیا ملاقات ایک گھنٹہ جاری رہی مگر کسی نے میڈیا ٹاک نہ کی اپوزیشن کا تحریک ادم اعتماد کے لیے جوڑ توڑ تحریک انصاف بھی سیاست کی بسات پر چال چلنے کو تیار عمران خان نے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلا لیا پارٹی ترجمالوں کی بیٹھک بھی لگے گی اتحادیوں سے رابطوں پر مشاورت ہوگی ادم اعتماد اور مات سے نمٹنے پر بھی غور ہوگا جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر جلدبازی بھی نہیں کر لیا ہم نے ایک جرگہ تشکیل دے رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے جو حلیف جماعتیں ہیں ان جماعتوں سے کہا جائے کہ اب قوم پر رحم کریں ملک پر رحم کریں ملک جوب رہا ہے اور آپ کو اپنی اعتدار کی فکر ہے اب قوم کا ساتھ دیں جرگہ بنائیں گے ادم اعتماد لائیں گے ووٹ پورے ہونے تک جلدبازی نہیں کریں گے مولانا نے بڑے اعتماد سے ابتدائی رابطوں کے مصبت ہونے کا بتایا مگر تحریک کب لائیں گے یہ نہیں بتایا بولے پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے جلائی صاحب وہاں پہ ان کو اچھی چائشہ پلائیں گے اس سے زیادہ پی ایم ایل کی اسے ان کو کچھ نہیں ملے بلاول بھٹو ہوں جائے شباز شریف ہوں جائے فضل الرحمن ہوں کٹے ہوئے لوگ ہیں یہ جو نو کانفیڈنس کی باتیں ہیں ہر دو مینے بعد اس طرح کے بیان دینے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دالہ ان کا کوئی مستقبل نہیں چودریوں سے صرف چائے پانی ملے گا فواد چودری نے میاں صاحب پر جملہ کس دیا شہباز مولانا اور بلاول کو پٹے ہوئے لوگ کہہ دیا جب ٹی سپیکر قومی اسمبلی نے تحریکی عدم اعتماد کو اپوزیشن کی بلیک میلنگ قرار دیا ہماد اعظر بھی میدان میں آئے بولے کھرپ لوگ مل کر ایک ایماندار شخص کے خلاف مہم چلا رہے ہیں پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والے ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں اسد عمر نے بھی عدم اعتماد پر بھرپور تنز کر دیا تاریخ انہوں نے کل نہیں دی یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کرنے کا کیونکہ ابھی تک پی ڈی ایم والے جتنی تاریخیں دے چکے ہیں اتنی تو سیبل کورٹ میں نہیں تاریخ لگتی جتنی تاریخیں جو ہیں وہ ہمیں پی ڈی ایم والے دے چکے ہیں قاصف زرداری بیمار ہو گئے امیر جماعت اسلامی سے نہ مل سکے ملاقات کا نیا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا سراج اللہ کہتے ہیں صرف تحریک عدم اعتماد کافی نہیں مائنس ون فارمولے کبھی پائدہ نہیں واحد راستہ اسمبلیوں سے مصطافی ہونا ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں چالان پر چالان کرتے ہیں ایسے نہیں چلے گا چالان کا اختیار اب صرف سیکشن آفیسر کے پاس ہوگا ٹرافک کی روانی میں بہتری اور رشوت کے خاتمے کے لیے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ ہو گیا اور چولستان میں رفتار کی جنگ بھتیجے نے چیمپین چچا کو پیچھے چھوڑ دیا جاپر مکسی نے نادر مکسی کو بائیس سیکنڈ سے ہرا کر احزاز اپنے نام کر لیا موسیقی موسیقی